موسیقی پاکستان کے ملاؤں کا کہنا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے یہ بات تو طالبان بھی نہیں کر رہے ہیں طالبان تو الٹا کہہ رہے ہیں کہ فرانس والو آ کر ہمارے ہاں ایمبیسی کھولو پوری دنیا کے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اور جو بھی کنٹریز ہیں دنیا بر کے وہ ایمبیسی کھولیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ دیں ہمیں مگر پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے یہ کوئی نئی بات نہیں کئی سالوں سے چل رہی ہے اور پھر اپریل اسی سال میں ایک معاہدہ ہوا تھا گورنمنٹ کے بیچ اور تحریک لبیک والوں کے بیچ اور جس میں گورنمنٹ نے بھی اس معاہدے میں تسلیم کر لیا تھا کہ ہاں ہم اس معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے گا اب شیخ رشید پاکستان کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پورا یورپین ورلڈ ہم سے نراز ہو جائے گا پوری ویسٹرن دنیا نراز ہو جائے گی تو آفٹر آل سیچویشن کیا ہے اسلامباد سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آپ کی بہت ہی فیورٹ مبسر اور اس کے ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو کس طرح وہ دیکھتی ہیں میں ویلکم کرتا ہوں عرضو قاسمی صاحبہ کا تینکیو سو میس سر آپ نے انوائٹ کیا بہت شکریہ ویلکم عرضو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ طالبان کہہ رہے ہیں فرانس کو اور پوری ویسٹرن ورلڈ کو کہ آئیے پلیز اپنی ایمبیسی کو دوبارہ سے کھو لیا میں پیسے دیجئے مگر پاکستان کے ملہ تو طالبان سے بھی دو فاتھ آگئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکال دیا جائے تو کیا سیچویشن ہے سر سیچویشن یہی ہے کہ پہلے یہ لاہور میں نکلے تھی سارے ملہ کیونکہ ان کا جو گرڈ ہے لب بیک والوں کا وہ لاہور ہے تو پہلے انہوں نے لاہور میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور لاہور میں انہوں نے یہ بیٹھے رہے اور اب یہ نکل پڑے ہیں اسلام آباد کی طرف اور فیضہ آباد کی طرف جو راولپڈی اور اسلام آباد کے بیچ میں جسے کہنا چاہیے کہ جس کو جوڑتا ہے جو دونوں سٹیز کو اور اب ان کا پلان یہی ہے کہ یہاں آکے بیٹھیں گے اور یہاں پہ ہنگامہ کریں گے پہلے لاہور میں انٹرنیٹ بن کر دیا گیا تھا موبائل سرویسز نہیں چل رہی تھی اب لاہور والوں نے شکر ادا کیا ہوگا کہ یہ نکل گئے ہیں اور اب بھکتیں گے راولپنڈی اور اسلام آباد والے لیکن ایسی کوئی مجھے کم از کم ایسا نہیں لگتا کہ ان کا کچھ مذہب سے کوئی تعلق ہے یہ چاہتے ہیں کہ امبیسیڈر کو نکالا جائے بلکہ یہ ایک پلان کر کے ان لوگوں کو باہر بھیجا جاتا ہے ہمیشہ سے پہلے بھی جب ان کے لیڈر خادم حسین کیا تھا اور اس کے بعد یہ لوگ پیسے لے کے چلے گئے تھے اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اور پکچرز بھی ہیں اور ہمارے آرمی کے ہی لوگ تھے جو ان کو اینویلپس باٹ رہے تھے اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ایک بار پروٹیسٹ کیا پھر یہ بیٹے کہ جی فرانس کے امبیسیڈر کو نکالا جائے اور پھر اسی طریقے سے باتشیت کر کے یہ چلے گئے اور شاید انہوں نے کچھ نہ کچھ پیسے بھی لی ہوں گے پہلے بار ان کو شاید ہزار یا دو ہزار دیے گئے تھے پھر زیادہ دے دی ہوں گے لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یعنی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی ایک گروپ ہے اس میں بھی کئی گروپس ہیں ایک چلے اسٹیبلشمنٹ میں بھی الگ الگ کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے کوئی کسی کو تو وہ لوگ ان کو بھیجتے ہیں اور کسی قسم کا پریشر ڈالنا ہوتا ہے دوسری سائٹ کے گروپ کے اوپر یا گورنمنٹ پہ تو وہ ان کو بھیجتے ہیں کہ یہ جا کے وہاں پہ پروٹیسٹ کریں اور یہ دھرنے دیں یہ بیٹھ جائیں اور یہ امبیسیز کے آگے جا کے انگامے کریں اور جس وقت ان کا مطلب نکل جاتا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ اب ہمارا کام ہو چکا ہے تو ان کو واپس بلالیا جاتا ہے ابھی بھی یہی ہوگا یہ آکے بیٹھیں گے اور جب جو بھی ایشو چل رہا ہے جو کہ آج کل کافی ایشو چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنمنٹ ہو رہی ہے کبھی نہیں ہو رہی ہے کبھی باجوہ صاحب اگر کہہ دیں تو میرا نہیں خیال کہ امران خان صاحب کی اتنی عمت ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں گے میں سائن نہیں کر رہا لیکن وہ تمہاشہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہوا اور ابھی ریسنڈلی آج جو شاہ محمد قریشی صاحب گئے تھے کابل تو وہ کابل ویسے تو ان کو ہو سکتا ہے دو چار دن کے بعد بھی جا سکتے تھے کیونکہ جو جن کی نئی اپوائنمنٹ ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کی ان کے بجائے وہ پرانے جو ہیں جنرل فیض ان کے ساتھ گئے ہیں اس کے اوپر بھی لوگ کافی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید یہ بھی کچھ چڑھانا چاہ رہے ہیں پرنہ اگر وہ جب چارجے سنبھال لیتے نئے جو آئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی تب بھی جایا جا سکتا تھا لیکن لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹینشن ابھی بھی چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور گورمنٹ کے بیچ میں آپ نے کہا کہ ٹینشن چل رہی ہے جو کہ بہت نیچرل ہے اس ٹینشن کا چلنا دیکھئے بات یہ ہے کہ جنرل ندیم انجم کو کھلے دل کے ساتھ پرائم نسٹر عمران خان نے اور باقی پاکستان کی جو اس وقت کی سیویلین سرکار ہے انہوں نے قبول نہیں کیا تو وہ کھٹاس تو آگئی بیچ میں اور پھر آپ نے اشارہ کیا کہ شاہ محمود قریشی کور کمانڈر پشاور جو اس وقت آرمی نے جن کو بنایا ہے یعنی سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امیر ان کو ساہ لے کر گئے ہیں تو برحال یہ بھی ایک طرح کے آپٹکس ہیں اور ایک دوسرے کو پیغام دیے جا رہے ہیں مگر ارزو جو مسئلہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ یہ جو ملاوں کے اس طرح کے کھیل ہوتے ہیں ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے کوئی نو کوئی فیکشن ہوتے ہیں چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پہ نہیں ہے ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں اسی معاملے پہ دیکھ لیجئے جنرل فیض امیر کے معاملے پر اس میں ہمیں نظر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پیچ پہ نہیں ہے لیکن لگتا ہی آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو مین گروپ ہے جو چیف د آمی سراف جس کو رن کر رہے ہیں وہ بہرحال حاوی ہے اس ساری صورتحال میں ان ملاوں کو آگے کیا جا رہا ہے کیا اس کا مقصد جو پاکستان کی پولٹیکل اس وقت ترمائل ہے اس سے نظریں ہٹانا ہے نمبر ایک نمبر دو کیا افغانستان کے مسئلے کو تھوڑا سا انڈر دا کارپٹ کرنا ہے اور نمبر تین جو اسٹیبلشمنٹ اور سیویلین گورنمنٹ کے بیچ میں ایک رکھنے چل رہے ہیں ان کو چھپانا ہے کیا یہ تینوں چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں سر بلکل یہ تینوں ہی چیزیں ہیں کیونکہ گورنمنٹ سے جو ابھی کہنا چاہیے مہنگائی بڑھی ہے فیول پرائس انکریز ہوئے ہیں لوگ چھلا رہے ہیں لوگ شور مچا رہے ہیں وہ چیز عمران خان کی گورنمنٹ سے ہینڈل نہیں ہو رہی ان کے منسٹرز آ کے الٹے سیدھے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو اس چیز سے بھی نظر ہٹانا چاہ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ سب ہی نے دیکھا ہے بہت واضح طور پر دیکھا ہے کہ باجوا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بات نہیں بن پا رہی ہے جو کہ لوگ امید تو کر رہے تھے کیونکہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو بھی پاکستان میں گورنمنٹ آتی ہے وہ کچھ دنوں کے بعد اس کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنتی لیکن جتنا سوچا تھا اس سے کافی پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ٹینشن بن گئی ہے وہ بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ کرپشن کیسز اور کئی دوسری چیزیں ہیں یہاں تک کہ طالبان کا جس طرح سے انہوں نے ساتھ دیا اور اب بھی ساری دنیا سے جیسے یہ ہو رہا ہے کہ جو بائیڈن نے کال نہیں کیا کبھی کچھ کبھی کچھ تو انڈیا کے ساتھ بھی ٹینشن ہے تو یہ ساری چیزوں کو یہ ہٹانا چاہ رہے ہیں اور ان کو کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کوئی بات ہو گئی تو فوراں کہہ دیتے تھے کہ انڈیا نے اٹاک کر دیا انڈیا نے یہ کہہ دیا اب انڈیا بھی خاموش بیٹا ہے کچھ نہیں کہہ رہا چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو کشمیر میں وہ ٹھیک ہے ان کے ٹی وی پہ بات ہوتی ہے اس سے آگے کچھ بات نہیں ہوتی تو اب انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ یہ تحریکے لبیک والے پہلے آ کے بیٹھ جائیں ان کا ہنگامہ چلے گا تو لوگ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ یہ جو پوزیشن پارٹیز ہیں وہ دوبارہ سے مل گئی ہیں آپس میں جو الگ ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیک ان میں پھر بات چیز شروع ہو گئی ہے وہ دوبارہ سے پھر سامنے آگے ہیں اور اب وہ بھی ان کا بھی ان کا بھی ایک پروٹیسٹ اور ان کا بھی ایک پارلیمنٹ کی طرف مارچ شروع ہو چکا ہے کل اور اس چیز سے بھی گورنمنٹ پریشان ہے کیونکہ چاہے جتنی مرضی مضبوط ہو اپوزیشن سے تو گھبرائی جاتے ہیں تو یہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے لیے کافی پریشانی کا باعث بن رہی ہے ساتھ ساتھ عجیب عجیب سی جو نیوز آ رہی تھی کہ کوئی پتلا لے کے اس میں سویاں چوبہی جاری ہیں کبھی کبوتر کاٹا جارہا ہے اور جادو ٹونے کی باتیں کی جاری تھی وہ بھی کافی حد تک لوگ اس کے اوپر بھی مزاگ بنا رہے تھے اور ساتھی عمران خان صاحب کا کئی دنوں سے یہ ہے کہ وہ کسی جنازے پہ نہیں جاتے کہیں کا بھی ہو یہاں تک کہ ڈاکٹر قدیر خان کے جنازے پہ بھی وہ نہیں کہ کسی دوسری کنٹری کے لیے ان کو منع کر دیا گیا تھا ان کے گھر کی طرف سے یا جہاں سے بھی کہ جی آپ سمندر کے اوپر ٹرائول نہ کریں ورنہ وہ آپ کے لئے نقصان ہوگا ساتھ ان کو یہ بتائے گیا تھا کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئے جو ہیں وہ دسمبر یا جینوری سے پہلے چینج ہو گئے تو آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی اب اگر اتنا ہی وہ جادو ٹونوں پہ یقین کرنے لگیں گے تو ظاہر انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہوگی کہ وہ اس چیز کو روک سکیں لیکن وہ نہیں روک پائے اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر سے جو بات کی گئی ہے یا جادو ٹونے کی جو بات کی گئی ہے تو اب کیونکہ پاجوا صاحب نے تو اپوائنٹ کر دیا ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئے تو گورنمنٹ رہتی ہے یا گورنمنٹ چلی جاتی ہے لیکن اس میں بہت ہارت ان کی اپنی پرفارمنس کا بھی ہوگا اگر گورنمنٹ جاتی ہے دیکھئے آپ نے ابھی کہا پیچھے کہ مختلف جو گروہ ہیں وہ ملاؤں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کو مہرے کے طور پر آگے بڑھاتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ جو جذبات تحریک لبیک پاکستان والوں کے ہیں وہ جو اسلامی جذبہ ان میں پایا جاتا ہے کوٹ آن کوٹ کہ ہم برداشت نہیں کریں گے فرانس کے سفیر کو اور تحریک لبیک پاکستان کوئی چھوٹی آرگنیزیشن نہیں ہے ملینز لوگ ان کے ساتھ جڑیوں میں ہیں اپنے فرقے کے اعتبار سے بھی اور اپنے جذبے کے اعتبار سے بھی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف کوئی چند ہزار لوگ ہیں یا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ اچھے خاصے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں سر یہ مائنڈ سیٹ اچھے خاصے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ یا کوئی گروپ ان کو استعمال کر رہا ہے بلکہ یہ لوگ اسی طرح کی منٹالیٹی کے ہیں یہ اسی طرح سے سوچتے ہیں اور اسی طرح سے بیہیف کرتے ہیں میں ایک چھوڑی سے آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی کے میں ایک مندر کو توڑ دیا گیا تھا اور اس کا کافی نقصان کیا گیا تھا پھر گرمنٹ نے کہا کہ ہم رینویٹ کریں گے اور گرمنٹ نے اس کو رینویٹ کیا بھی تھا تو اس کے اوپر کافی لوگوں کو ارسٹ کیا گیا تھا جن کے جو فوٹیجز میں نظر آئے تھے جن کی ویڈیوز موجود تھی اب ان کو کہا گیا ہے کہ وہ دو کروڑ دے کر یعنی سب لوگ مل کے دو کروڑ دیں گے اور وہ فائن بھر کے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن اگر یہی چیز کسی ہندو نے کوئی مسجد توڑ دی ہوتی تو کیا ہم ایسا دیکھتے کہ وہ فائن بھرے اور وہ چلا جائے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ تو اس کو مار ڈالتے اس کا پورا خاندان جلا دیتے کسی کو نہیں چھوڑتے لیکن یہاں پہ یہ دوگلی پالیسی چلتی ہے اور پاکستان میں خاص طور پر جتنا زبردست طریقے سے مذہب سیل کیا جاتا ہے اتنے طریقے سے اور کوئی چیز نہیں ہوتی یہ مولوی جو ہیں ان کو ہر کو استعمال کر لیتا ہے اور یہ ہو بھی جاتے ہیں بہت آسانی سے اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے گی یا کوئی بھی دوسرا گروپ چاہے گا ان کو پیمنٹ ہو جائے گی اور کہیں گے کہ کسی بھی روڈ پہ جا کے تم بیٹھ جاؤ اتنے دن بیٹھنا ہے تمہارا کھانا پینا بھی ہم دیکھیں گے تو یہ آ جاتے ہیں اس میں کوئی مذہب کا جذبہ یا کچھ نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو عام پبلک ہوتی جسے بیوکو بناتے ہیں مذہب کے نام پہ وہ ضرور اس جذبے سے آ جاتے ہیں کہ جی ہاں جی بڑا غلط ہو گیا فرانس میں ایسا ہو گیا لیکن یہی جذبہ اور یہی جو غیرت یہ دکھا رہے ہیں یہ اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب سعودی عرب کچھ کہتا ہے سعودی عرب کے کنگ نے آپ کو جو کراؤن پرنس ہیں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ حدیث کا بارے میں سٹیٹمنٹ دیا کہ پوزی ایسی نیز پر بلیو نہیں کرتے نہ کوئی سعودی عرب کے سامنے گیا نہ کسی نے سعودی عرب کا بائیکاٹ کیا نہ کہاں میسیڈر نکال دو نہ اس طرح کے دھڑنے ہوئے کچھ نہیں ہوئے تو پھر اس کا تو صاف مطلب یہی نکلتا ہے جو میرے جیسا سادہ انسان بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف ڈراما کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ورنہ ہر کنٹری کے لیے ان کے اندر جذبات الگ تھا نہ کہ کیوں اٹھتے ہیں اگر یہی چیز سعودی عرب نے کی ہوتی تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر فرانس میں ہو رہا ہے تو یہ اپنا ریاکشن دکھا رہے ہیں اور ابھی تک دکھا رہے ہیں کہ ہم لاسٹ ٹائم جو ہم سے شرطیں لکھوائی گئی تھی اور ہم نارے ساتھ جو باتچیت کی گئی تھی اس کے اوپر عمل نہیں ہوا ہے اس لیے ہم واپس آ رہے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیوں واپس آ رہے ہیں کیونکہ ابھی گورنمنٹ بھی کمزور ہو چکی ہے بہت حد تک کمزور ہو چکی ہے اس کو جیسے کہتے ہیں نا صرف ایک دھکا لکنے کی دیر ہے یہ جب اس طرح کے لوگوں کو لے کر آئیں گے سامنے اور پروٹیسٹ کریں گے گورنمنٹ ہینڈل نہیں کر پائے گی تو اپنے آپ ہی گرے گی ابھی بلوچستان میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ بھی جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس مانگا جا رہا ہے وہاں کے جو گورنمنٹ ہے اس سے وہاں کے جو اسیمبلی ہے اس سے تو یہ ہر طرف سے جو ہے کمزوری اب سامنے آگئے یہ گورنمنٹ کی اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہینڈل کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھئے آپ نے ذکر کیا کہ فرانس میں جو کارٹونوں کا معاملہ تھا اس پہ یہ ہنگامہ کئی سالوں سے چل رہا ہے اور آپ نے پھر سعودی عرب کا ذکر کیا کہ جب کران پرنس کہتے ہیں کچھ حدیث کے بارے میں تو اس پہ یہ خموش رہتے ہیں اس سے بڑی بات آرسو جو ہم نے ریسینٹلی دیکھی کہ چائنہ نے قرآن شریف کی ایپ کو ریموو کرنے کا حکم دیا اور وہ ریموو بھی ہو گئی اور اس کے علاوہ چائنہ میں مسلمانوں کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے اور میرے سامنے ہے تو اس ایپ کے ریموو ہونے پہ یعنی قرآن شریف کو پرموٹ نہ کرنے کا جو چائنہ کا فیصلہ ہے اس پہ کوئی اتجاج کیوں نہیں ہوتا کیا وجہ ہے وہ جو عوام میں اتنا زیادہ جذبہ بھی ہے پاکستان میں میں صرف ان ملاؤں کی بات نہیں کرتا جو پیسے لے کے یا اپنے مفادات کی بنیاد پر سارا سٹیج لگاتے ہیں مگر عوام جن میں اتنا جذبہ ہے اور وہ واقعی ہے وہ کیوں پھر باہر نہیں نکلتے اور یہ تنظیمیں کیوں ان کے ساتھ چائنہ کی جو اسلام کی دشمنی ہیں اس کے بارے میں کیوں یہ بات نہیں کرتے سر گورنمنٹ اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جو باہر نکلتی ہیں اتجاج کرنے اس طرح کی پروٹیسٹ کرنے وہ تو چائنہ کے لیے تو obviously نہیں نکلیں گی کیونکہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی establishment سپورٹ نہیں کر رہی کہیں سے سپورٹ نہیں کیا جا رہا جو عام public ہے اس کو جو ان کے پاس جمع ہوتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فری کے نان کھانے آئے ہوتے ہیں ان کو چاہیے ہوتے کہ جی نان مل رہے ہیں چھلیاں مل رہی ہیں کھانا ان کے بریانی مل رہی ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں نارے لگانے وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھنے کے لیے کیونکہ public اس وقت کافی زیادہ پریشان ہے اور financially جو ہے سب ہی کی حالت خراب ہے لیکن کیونکہ چائنہ کے لیے اس طرح کا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا کوئی خاص گروپ پیسہ سامنے نہیں آتا تو عام public بھی آرام سے بیٹھی رہتی ہے اور ویسے بھی اگر آپ اس طرح کے گروپس کو فرنڈنگ نہ کریں تو شاید وہ فرانس کے لیے بھی باہر نہیں نکلیں گے وہ کسی کے لیے بھی باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ اس وقت جو حالت لوگوں کی ہوئی بھی ہے لوگ یہاں پہ بہت زیادہ جاپ لیس ہیں لوگوں نے اپنے بچوں کو سکولوں سے نکال لیا ہے کیونکہ وہ فیس نہیں دے پا رہے لوگوں کی حالت بہت پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہے جو یہ دکھاتے ہیں یہ تو کیونکہ ایک طرح سے سینسرد قسم کا میڈیا چلتا ہے میڈیا کو اجازت نہیں ہے کچھ بولنے کی تو عام لوگوں کی وہ بات بہت کم دکھا پاتے ہیں تو جس کے گھر میں جو ہے وہ کھانے کو نہیں ہوگا جس کے گھر میں یوٹیلیٹی بلز کے پیسے نہیں ہوں گے وہ یہ سب باتیں نہیں سوچتا یہ ساری جسے ہمارے ہم بولتے ہیں خرافات جو ہے یہ بھرے پیٹکی ہوتی ہیں کہ آج ہی وہ چائنہ نے جو ہے وہ ایپ ریموف کرا دی یا فرانس نے کیا کہہ دیا لیکن جس وقت لوگوں کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا کھانے کے لیے تو ان کے سب باتیں نہیں سوچیں گی اور ان لوگوں کے ساتھ اس لیے نکل آتے ہیں جو ابھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ ان کو دو وقت کا کھانا دیتے ہیں کم از کم ان کے تین چار دن تو نکل ہی جاتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اپنی فیملی میں سے بھی لوگوں کو لے آتے ہیں بچوں کو بھی لے آتے ہیں چلو بیٹھے نارے بھی لگا رہے ہیں کھانے پینے کو بھی مل رہے ہیں اور ان کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی اٹھایا جاتا ہے ایسا نہیں کہ وہ اپنے طور پہ آتے ہیں ان کا ہر طرح کا خرچہ ڈیلی ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں کہ تم دو دن بیٹھ ہوگے تو ڈیلی کے ساتھ سے اگر پانسو بھی دے رہے ہیں تو ان کو تو ویسے تو کام مل رہا نہیں ہے مزدور ہیں اسلام آباد میں بہت سی روڈز ایسی ہیں جہاں پہ مزدور بیٹھے میں اپنا سامان لے کر اور ان کو کوئی نہیں بلاتا کہ کام کے لیے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں لوگوں نے جو پہلے طریقہ تھا اس سے رہنا چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے جس کے پاس جیسا بھی گھر میں پینٹ ہوا ہوا ہے جیسی بھی دیوار بنی ہوئے لوگ کہتے ہیں اسی میں گزارا کرو تو اس طرح کے لوگ اب ان کو پہلے سے زیادہ تعداد میں مل جاتے ہیں جو تھوڑے سے پیسوں کے لیے تھوڑے سے کھانے کے لیے ان کے ساتھ آ جاتے ہیں اگر یہ چائنا کے لیے کرنا چاہیں گے تب بھی ان کو یہ ساری فنڈنگ کرنی پڑے گی کہ لوگوں کو کھانا دیں پیسے دیں تب آئیں گے ادھوائز لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو اپنی پڑیویے کس وقت کریں تو کیا کریں بہت آپ نے اہم بات کی کہ یہ صرف اور صرف جذبے کا کام نہیں ہے بلکہ اس میں لوگوں کی تفریح انوالو ہے اس میں لوگوں کا روزگار انوالو ہے لوگوں کو کھانے پینے کے پیسے ملتے ہیں ٹرانسپورٹیشن ملتی ہے تو یہ سارے کا سارا جو کھیل ہے یہ اورکیسٹریٹڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک مائن سیٹ بھی ہے تو یہ ساری چیزیں دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں مگر اب جو تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے ملک بھر میں پھیلنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ اسلام آباد اس کا مرکز بنتا چلا جا رہا ہے پاکستان کے پلٹیکل کومنٹیٹر کہتے ہیں کہ اس سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ ساد رزوی کی رہائی ممکن بنائی جائے وہ تو مجھے کو بہت بڑا عیم نہیں لگتا مجھے ذاتی طور پر یہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستان سے دور بیٹھے ہوئے نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو عیم ہے یہ پلٹیکل جو ترمائل چل رہا ہے اس کو اور بڑھانے کے لیے فیول کا کام کرے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا نظر آتا ہے میں اس میں ایک بات جوڑنا چاہوں گا عرضو چونکہ ہم نے دیکھا کہ طریقے لبیک والوں کے جنرل فیض حمیر کے ساتھ بہت اچھے رشتے رہے ہیں تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس فیکشن کے ہاتھوں استعمال ہوں گے چونکہ عمران خان ابھی بہت زیادہ مذہبی کارڈز بھی کھیل رہے ہیں تو کیا یہ ان کے حق میں استعمال ہوں گے یا یہ جو دھرنے اور پورٹیسٹ ہیں یہ اس کے خلاف جائیں گے یا کسی کو پتہ نہیں کہ یہ بم کس طرف پھٹے گا ادھر پھٹے گا یہ ادھر پھٹے گا سر ابھی تو کچھ کہنا مشکل ہے لیکن اگر کسی کو ہٹانا ہی ہونا تو پھر وہ چاہے مذہبی کارڈ کھیلے نہ کھیلے کوئی بھی گیم کھیلے اگر ہٹانے کا سوچ لیا ہو یا کم از کم یہ سوچ لیا ہو جو لوگ لے کر آئے ہیں امران خان کو اگر انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک ہے ٹائم پورا کرنے دینا ہے لیکن یہ حالت کر دینی ہے کہ دوبارہ مو دکھانے کے قابل نہ رہے تو پھر وہ ہر طرح سے استعمال کریں گے ان کو اور ہر طرح سے ان کو ٹینشن دیں گے میرا خیال ہے یہ صرف اور صرف گورنمنٹ کو ٹینشن دینے کے لیے ہے اور کچھ نہیں ہے اس سے ہوگا یہ کہ ان کا نام اور خراب ہو جائے گا چاہے ان کے پیچھے کوئی اور ہو جیسے لوگ بہت دفعہ کہتے ہیں کہ یہ تو پپٹ ہے میں خود کہتی ہوں اپنے دوستوں سے کہ جب یہ پپٹ ہیں تو ہر چیز کا الزام ان پر کیوں آ رہا ہے لیکن ہوتا یہ یہ کہ کیونکہ یہ سامنے تو یہی دکھائے جا رہے ہیں تو ہر طرح سے پھر ان کا نام جب خراب ہو جائے گا تو جب نیکسٹ الیکشن ہوں گے تو اس میں یہ نہیں آ پائیں گے دو طریقے ہیں یا تو یہ آ نہیں پائیں گے یا پھر یہ کیا جائے گا کہ جاتی چاہے کوئی بھی پارٹی آ جائے مگر ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آگے لائے جا رہا ہے اور اس وجہ سے ان کو زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہ چیز صرف اور صرف اگر نقصان کرے گی تو وہ عمران خان کی گورنمنٹ کو کرے گی اور کسی چیز کو نہیں کیونکہ جب ہر طرف روڈ بند ہوگی ہر طرف لوگ جو تھوڑے بہت جن کی جابز رہ گئیں وہ جان نہیں پائیں گے توڑ کھوڑ ہوگی جو کہ پہلے بھی ہوئی تھی یہ لوگ کہتے ہیں یہ کہ ہم پروٹیسٹ بہت آرام سے کریں گے تو کوئی قسم کا نقصان نہیں ہوگا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نارملی یہ توڑ کھوڑ بھی کرتے ہیں نقصان بھی کرتے ہیں تو یہ یہ سب کچھ ہوگا اور ظاہر ہے کہ وہ نیگٹیف پوائنٹس جائیں گے عمران خان کے خاتے میں پہلے ہی ساری دنیا ہم سے ناراض ہے چاہے امریکہ ہو چاہے انڈیا ہو ایون چائنہ بھی ناراض ہے تو اگر یہ یورپین بھی ناراض ہو گئے اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے اور کچھ نہ صحیح لیکن امبیسی میں جو لوگ رہتے ہیں یہاں پہ جو امبیسیز ہیں پاکستان میں اسلام آبار میں جو امبیسیز ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اگر ناراض ہو گئے تو وہ ظاہر ہے وہ ریپورٹ تو بنا کے بھیجیں گے اپنی کنٹریز کو تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو اس سے نام ہی خراب ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا فی ٹی ایف میں یہ پہلے ہی پسے میں ان کا خیال تھا کہ شہر ترکی ان کا ساتھ دے گا لیکن سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ ترکی خود اب گریلسٹ کی طرف چل پڑا ہے اور ان کو ایک نئی مسئیبت کا سامنا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو دو گروپ ہمیشہ سے ہی رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے دو گروپ ہمیشہ سے ہی رہے ہیں جب شروع سے باجوا صاحب کی بھی جب انہوں نے ایکسٹینشن کیتی اسی وقت کہا جا رہا تھا کہ بہت لوگ نراز ہیں لیکن اب ان کو یہ اس وقت بات سمجھ میں آئی نہیں اور اب جو ہے ان کے ہاتھوں سے وہ چیز نکل چکی ہے اب صرف اور صرف یہاں پہ بات خراب ہوتی ہوئی ہی نظر آ رہی ہے ڈالر ریٹ اوپر سے اوپر جا رہا ہے پیٹرول پرائز سنائے کہ دو دن کے بعد دس روپے اور بڑھا رہی ہے تو لوگوں کی تو پہلے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے میں چیخیں نکلوا دوں گا اپوزیشن کے لیے لیکن اب انہوں نے عام پبلک کی چیخیں نکلوا دی ہیں اور ان کا ایک طرح سے کافی زیادہ امپریشن خراب ہو چکا ہے ان کے اپنے لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیئے تھے وہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ چیز ان کے حق میں نہیں جا رہی ہے اور سیچویشن یہاں پہ کافی ٹینس ہے آپ نے کہا کہ سیچویشن کافی ٹینس ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو بین القوامی سطح پہ image ہے وہ ان ہنگاموں کی وجہ سے ایک بار پھر خراب ہوگا ایک بار پھر ریڈار میں آئے گا اس بات کا احساس جو پاکستان میں کھیل کھیلنے والے لوگ ہیں یا ادارے ہیں یا مختلف فیکشنز ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے وہ پولٹی کل پارٹیز کیوں کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ سارے کھیل سے پاکستان کتنا آئیسولیٹ ہو رہا ہے اور پاکستان کا image انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرنیشنل برادری میں کتنا خراب ہو رہا ہے اس بات کا احساس کسی کو ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ اس بات کا احساس کسی کو بھی ہے کیونکہ چاہے وہ پولٹیشنز ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے ہمارے ریٹائر فوجی ہو سب کے سب کی جو پروپٹیز ہیں پیسے ہیں سب کچھ بہار ہے بچے بہار ہیں فیملیز بہار ہیں جتنا زیادہ لوٹ سکیں گے کنٹری کو لوٹیں گے جتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں گے اس کے بعد یہ باہر چلے جائیں گے جیسے ہمارا کون سا آرمی چیف آپ کو پرانے آرمی چیف جو ریٹائر ہوئے وہ آپ کو پاکستان میں نظر آتے ہیں شاید کوئی بھی نہیں اور اسی طرح سے ہمارے جو پولٹیشنز ہیں وہ بھی بہار نکل جاتے ہیں اور یہاں پہ صرف عام پبلک ہی رہ جائے گی اور کوئی نہیں نام تھے ہمارے کئی فوجیوں کے نام تھے لیکن انفرچنیٹلی کہوں گی میں کہ کسی انڈین فوجی کا نام نہیں تھا لیکن اس چیزے لوگ کچھ سیکھتے نہیں ہیں کیونکہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہیں ان کو تو ڈر تب ہونا جب ان کی اپنی فیملی یہاں پہ رہتی ہو ان کے اپنے یہاں پہ سامان ہو ان کا ان کی پروپٹی یہاں پر ہو یہ تو پروپٹی بھی باہر ہوتی ہے ان کی ان کے پیسے بھی باہر ہیں ان کی فیملی بھی باہر ہیں یہ اپنا بیگ اٹھائیں گے اور یہ نکل جائیں گے تو جیسے باقی سب گئے ہیں تو اس وجہ سے ان کو اتنا زیادہ یہ لوگ ٹینشن میں نہیں ہے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے یہ صرف اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں اور جیسے ان کی گورنمنٹ کے پانچ سال مکمل ہوں گے یہ بھی عمران خان صاحب بھی لندن پہنچ جائیں گے اور پھر وہاں سے بیٹھ کے اور وہاں سے سیاست ہوگی جیسے باقی سب کرتے ہیں لیکن یہاں کے لوگوں کی کیا حالت ہے اس کو پاکستان کو انہوں نے ایک طرح سے فیلڈ اسٹیٹ بنا دیا ہے اور کیا ہوتی ہے فیلڈ اسٹیٹ کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو کوئی اور دینے کو تیار نہیں ہے پروجیکٹس آپ کے سارے بند ہو گئے ہیں اور آپ جو ہے پھر بھی ابھی انہوں نے جو ربیل اول پہ انہوں نے اتنا خرچہ کر دیا اور کوالیاں کروارے ہیں اور لائٹس لگارے ہیں اور اتنا زیادہ انہوں نے بڑھا دیا تھا اپنا سیکیورٹی وغیر اسلام بات کی وہی پیسہ یہ کہیں اور استعمال کر سکتے تھے آئی ایم ایف نے اپنے نئی شرطیں ان کو دیئے ہیں اور کافی ٹف ہیں میرے خیال سے میں نے سنا تو یہ یہ کہ انہوں نے اور کہا ہے ٹیکسز لگاؤ اور زیادہ جو ہے وہ بل بڑھاؤ چاہے بجلی کا ہو چاہے فیول پرائس ہو ہر چیز میں انہوں نے کہا ہے لیکن ان کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کیونکہ یہ تو ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں ہمارے سارے سارے جو ریٹائر فوجی ہیں یا حاضر سرویس فوجی جو بڑے سکیلز پہ لگے ہیں چاہے وہ سیویل اداروں میں لگے ہو یہ تو ان میں شمار ہوتے ہیں جو چیز خریدتے وقت نہ تو ٹیک دیکھتے ہیں اور نہ ہی پوچھتے ہیں کہ کتنے کی کیا چیز ہے انہیں کیونکہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا لیکن عام آدمی جو ہے وہ ہی فسے گا اور یہ بلکل پوری طرح سے جب ایک بلکہ میں ہر بار ایکزامپل دیتی ہوں آدھے شکاوز جی صاحب کی جو جنرلیست ہے کراچی میں دون کے لیے لکھا کرتے تھے ہم شور آپ جانتے ہوں گے وہ مجھے کہہ رہے تھے کوئی برکلے دس گیارہ سال پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ فیلڈ سٹیٹ کی طرف جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ پچیس سال میں یہ فیلڈ سٹیٹ کی طرف پاکستان چلا جائے گا اور اس وقت میں بڑا مجھے ہسی آئی ٹیو میں کہتی ہے کیسی بات کر رہے ہیں اور جب میں نے حسن عصار صاحب سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ ٹائم زیادہ بتا رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے اور آج ہماری وہی حالت ہے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کوئی دوسرا نہیں ہے نہ ہمیں کسی نے نہ بنگلہ دیش نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا ہے نہ چاہے نہ نہیں نہ انڈیا نے لیکن نہ افغانستان نے یہ ہمارے خود اپنے کیے ہوئے کرتوت ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں دیکھئے آپ نے کہا کہ یہ پاکستان میں جو وہاں کی ایلیٹ ہے ان کے کیے ہوئے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے قوم کا یہ حال ہے انٹرنیشنل لیول پہ آئیسولیشن اس انتہا کی ہو چکی ہوئی ہے عمران خان تو بہت سارے دعوے کر کے آئے تھے کہ آئی ایم ایف سے ہم کرزے نہیں لیں گے میں دو سو بلین ڈالر لاؤں گا میں اس ملک میں رواداری قائم کروں گا مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی حکومت کے لوگ بے انتہا کرپشنز میں انوالو ہیں جو پینڈورا پیپرز آئے سامنے اس میں پتا چلا کہ ان کے اردگرد کے لوگ کس انتہاؤں تک کرپشن میں پہنچے ہوئے ہیں اور پھر جو وہ رواداری کی بات کرتے تھے وہ کہیں پر ہمیں نظر نہیں آئی سوائے انہوں نے دو چار پولیٹیکل کارڈ کھیلے اور اب یہ ہے کہ وہ بالکل ہی فیلڈ حکومت کے طور پر سامنے آ چکے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا یہ جو صورتحال ہے اتنی کامپلیکس سیچویشنن ہے ایک طرف طالبان کھڑے ہیں وہ بھی کوئی پاکستان کے ساتھ حق میں نہیں ہے چین بھی پیچھے ہٹ گیا امریکہ اور عرب بھی ساتھ نہیں رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اندر کی جو چپکلشیں ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو انجام کیا ہوگا سب پتہ نہیں انجام کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی لگتا تو یہی ہے کہ یا تو یہ جو نئی گورنمنٹ جو بھی آئے گی ان کے جانے کے بعد اس کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہوں گے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں یا پھر یہ کہ فوج ہی دوبارہ آ جائے گی اور ابھی بھی فوج ہے ویسے فوج ابھی بیکسٹیج کام کر رہی ہے پھر کھل کے سامنے آ جائیں گے اور لوگ خود کہیں گے کہ آپ لے آئی آرمی کو اس لیے کہ ان سے تو سنبھل نہیں رہے لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ جو عام لوگ ہیں آپ سب جیسے کوئی ٹھیلے والا ہے کوئی اگر موچی ہے یا کوئی بھی ایسا کام آپ سوچ لیں جس میں کوئی خاص پڑھائی لکھائی نہیں کی ہوتی پاکستان میں جن لوگوں نے اگر آپ ان سے بھی بات کریں کیونکہ میں نے دو چار لوگوں سے بات کی بلکہ ان کی باتیں سنی بھی میں نے جو دوسروں سے کر رہے تھے تو وہ سارا الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ لگا رہے تھے اور خیر عمران ہنگی گورنمنٹ کو تو کہہ ہی رہتی لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ہماری فوج جو ہے وہ اس نے بہت نقصان کی ہے ملک کا اور وہ بہت جو ہے کرپشن کی ہے اور درہ طرح کی باتیں وہ لوگ کر رہے تھے میں بڑی حیران ہوئی بلکہ مجھے کافی خوشی بھی ہوئی تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میڈیا کو تو یہ روک دیتے ہیں میڈیا سے کہتے ہیں بات نہ کرو میڈیا سے کہتے ہیں کچھ بولو نہیں ہم ان کے پر فائن کر دیں گے یہ کر دیں گے لیکن ان لوگوں کا موں کیسے بند کریں گے جو سڑک پہ بیٹھ کے ایک موچی ہے وہ جھوتے بنا رہا ہے کوئی ایک چلی والا ہے کوئی سبزی والا ہے اگر ان کی سمجھ ان لوگوں تک کو آ گئی ہے تو پھر کس طرح سے روکا جائے گا ان لوگوں کی زبانوں کو کس طرح سے روکیں گے اس کا صرف یہی ہے کہ یہ خود صدر جائیں جس کے لیے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عمران خان جو فنڈز لا سکتے ہیں کیونکہ فنڈ مانگنے میں تو ان کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا ہمیشہ سے تو ان کا خیال تھا یہ بہت پیسے لے آئیں گے دوسری کنٹریز سے اور بہت فنڈ آ جائے گا جس کے بعد ہم کہیں گے کہ جی ہمیں بڑا خطرہ ہے بھارک سے اور پھر ہمارے ادھر سے ہم سمان اپنا لینا شروع کریں گے اتھیار اور یہ وہ سب کچھ ہو نہیں پایا ان کے لیے یہ ایک نائٹ میر سا بن کے رہ گیا خان صاحب اور جو انہوں نے سوچا تھا اس سے بالکل اُلٹ ہوا تو اب یہی ہے کہ یہ یہی سوچیں گے کہ کیا کیا جائے اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کو ہٹا کے کوئی ایسا لائے جائے جو دوبارہ سے کچھ تھوڑا بس سنبھال سکے اس لیے کہ بالکل سے ختم کر کے اور یہ بھاگ جائے یہ چیز تو میرے خیال ہے بھی کچھ سال اور لگیں گے اس میں کہ یہ بالکل سے پاکستان کو اقدم ہی فیلڈ سٹیٹ کر کے نکل جائیں اس میں ابھی بھی ان کو کوئی دس بارہ سال پھر بھی شاید لگ جائیں لیکن ابھی فوری طور پر تو یہ ایسا کچھ نہیں کریں گے لیکن پھر بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے سنبھالنا کیونکہ ابھی صرف ملک کے اندر کی بات ہی نہیں ہے لوگ تو سمجھ ہی گئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن انفورچنٹلی دنیا بھی سمجھ گئی ہے کہ ہم کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں چیزوں کو اور ہم کس طرح سے ہم نے طالبان کا ساتھ دیا کس طرح سے ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا کیا تو جو بھی ہم نے دعو پیچ کھیلے جو بھی ہم نے ٹوپی ڈراما کیا اسٹیبلشمنٹ ہو یہ بھی آپس میں جو پہلے ایک پیچ پہ کہا جاتا تھا تو وہ پیچ بھی اب ان کا پھٹ چکا ہے اور اب ان کی سمجھ میں ان کے بھی نہیں آ رہا کہ یہ کریں تو کیا کریں اور اب یہاں سے بھاگیں تو کیسے بھاگیں کیونکہ اب ان کو یہی ایک راستہ رہ گیا ہے کہ یہ سبائیستہ ایسا ایک ایک دو دو کر کے یہاں سے نکلنا شروع کریں گے آخر میں میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ امران خان کی اس سرکار کا امیجیٹ فیوچر آپ کو کیا نظر آتا ہے کیونکہ یہ تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور میری کنوکشن بھی ہے کہ امران خان ہوں یا اس طرح کے جو بھی پالٹیشنز ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت رہتے ہیں اس وقت وہ اقتدار میں ہیں ان کی چھٹی ہو جائے گی کسی نہ کسی طرح سے پھر یہ استعمال ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے کسی اور گھروہ کے ہاتھ ہاتھ ہوں اس ساری صورتحال میں اس وقت کی جو سرکار ہے وہ کیا آپ کو پیپلز پارٹی کی سرکار سے رپلیس ہوتی نظر آتی ہے یا یہ استیفہ دیتے نظر آتے ہیں یا اگلے الیکشن تک یہ لولی لنگڑی حکومت چلے گی اور پھر ایک نئی سرکار جو آف کورس ان کی تو لگتا نہیں آئے گی کیا صورتحال آپ کو وہاں پہ بیٹھے دکھتی ہے سر پتہ نہیں کیا بات ہے لیکن جب امران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی نا شروع میں پہلے جب الیکشن جیت کے اور انہوں نے اپنی سرکار بنائی تھی اس وقت ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں چار سال رہنا ہے پانچ سال نہیں چوتھے سال میں تمہیں ریزائن کر دینا ہے یا پھر اسیاملیز کو ڈیزولف کر دینا ہے تو اب یہ بات کہاں تک صحیح ہوتی ہے وہ کچھ دنوں میں پتہ لگ جائے گا کیونکہ چار سال ان کے کمپلیٹ ہونے والے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بہت انگامہ ہے بلوچستان کے اسیاملی جو ہے وہ آلموسٹ ایسی ہو گئی ہے کہ لگ رہا ہے کہ ڈیزولف ہو جائے گی کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے پاتشیت چل رہی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس لیں لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ان کو مل سکتا ہے تو یہ چیزیں کافی زیادہ ہائے ہو گئی ہیں سن گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کچھ اچھے نہیں جا رہے اور پنجاب گورنمنٹ میں بھی جو چیف منسٹر ہیں اور جو لوگ ہیں ان کے جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر تو خان صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ کام بہت کرتے ہیں نظر نہیں آتا تو اب اسی طرح کی چیزیں اگر چلیں گی تو میرا خیال اور انہوں نے دو بار کہا بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اگر مجھے صحیح نہیں لگا یا پرفارمنس نہیں دیکھی تو میں وقت سے پہلے الیکشن کروا دوں گا تو لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ ٹائم پورا نہیں کر پائیں گے پانچ سال پورے نہیں نکالیں گے شاید اور اس سے پہلے ہی اساملی کو ڈیزولف کر دیا جائے گا لیکن پیپلز پارٹی نیکسٹ الیکشن کے لیے کافی پور امید نظر آ رہی ہے اور ان کو کافی سپورٹ کیا جا رہا ہے تو ای تنگ کہ نیکسٹ ٹائم چاہیے پانچ سال پورے کریں یا نہ کریں لیکن نیکسٹ الیکشن میں یہ نظر نہیں آ رہے ویسے شاہ محمود قریشی صاحب یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر سامنے چالنج ہے مہنگائی کا اور دوسری چیزوں کا لیکن اگلا الیکشن بھی ہم ہی جیتیں گے لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا ہے وہ تو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے اور دوبارہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے اور شیخ رشید اور فواد چودری صاحب کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں سوچ رہے ہیں پارٹی بدلنے کا تو اگر دونوں پارٹی بدلنے کا سوچ رہے ہیں جو کہ دونوں بڑے امپورٹنڈ ہو گئے اور ہمیشہ ٹائم سے جو ہے وہ کہتے ہیں جہاں شپ ڈوبنے لگتا ہے وہ دونوں ہی نکل جاتے ہیں تو لگ رہے کہ ایسا کچھ سین بن رہے ہیں ساتھی انہوں نے جو فائننس منسٹر ہے شاکر ترین صاحب ان کو اب یہ سینیٹر بنانے کی طرف چل پڑے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک سینیٹر سے ریزگنیشن بھی لے لیا ہے اور اب ان کی جگہ ان کو لے کر آنے تو یہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مہرے کر تو رہے ہیں لیکن جیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں بہت شکریہ عرضو آپ کے وقت کا آپ نے بہت ہمیں انسائٹ دی ہمارے ویورز کو اس وقت کی جو پاکستان کی سیچوئیشن ہے اس کو سمجھنے میں بہت مدد بلے گی آپ کے تفسرے سے ہم ممنون ہیں کہ آپ نے میں وقت دیا ویورز باتچیت سن رہے تھے آپ عرضو کازمی کی جنہوں نے پاکستان کی جو اس وقت کی پولٹیکل ٹرمائل والی صورتحال ہے اور جو ملاؤں کا ایک بار پھر دھرنا دینے کا اعلان ہے اور بلکہ لانگ مارچ بھی شروع کر دیا ہے اس سارے پہ انہوں نے تفسرات کیا آج کا بلتقلف تیزیہ میرے ساتھ اور عرضو کازمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی